شلو ہم نے سٹاپ کی ہوئی ہے یوں ہی کہ میں نے آپ کو پتہ دوبارہ سٹارٹ کروا دی ہیں بزنسیس کا بھی ان کو گو اہیڈ دے دیا ہے کہ وہاں پہ کام شروع کرے ریکروٹمنٹ کا ان کو بول دیا ہے ابھی یہ میٹر نہیں کرتا کہ بھئی کاروبار پہلے پاکستان میں چل پڑتا ہے یوں ہی میں سٹارٹ چل پڑتا ہے قطر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے مین مقصد ہے لائیبلیٹیز کلیر کرنا اور پیشک کے جنہ لوگوں کے پیسے کلیر کرنا وہ کہیں اور سے بھی آتے ہیں مجھے زیاری بات ہے نہ مج لوگوں سے اس سے پرابلم ہے کہ امانہ پیسے کس جگہ سے آ رہا ہے مین مقصد ہے کہ ان کا یا رہا ہے سمارٹ بزنسی سے پیسہ آنا چاہیے تو میری جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ لوگوں کی امانت ریٹرن کر رہا ہے بائی ہوپر بائی پرو ٹیک ہے اس میں جو بھی لوگ پروپیگنڈا پہلاتے ہیں نیگٹیویٹی پہلاتے ہیں کوئی یہ ریزن بنا کے وہ ریزن بنا کے ہم نے اس وجہ سے ان کی باتوں پہ کان نہیں درنے کہ ابھی بھی جا کے جن لوگوں کو نیگٹیویٹی پہل آ کے دو مہینے سے مجھے جیل میں رکھا حوالات میں رکھا کیا فائدہ ہوئے اس چیز کا کوئی بھی نہیں نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ ان دو مہینوں میں میں اداروں سے کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا تھا کوئی بات ہم آگے بڑھا سکتے تھے بات ابھی بھی کر رہے لیکن اس طرح افیشنٹلی نہیں ہوتا اس کی سپیڈ سے نہیں ہوتی جتنا بندہ باہر رکھ کے خود کر سکتا ہے کوئی کاروبار کیلئے میں نے ریل ریسٹر جو پلان کیے ہوئے جو تمام پلاننگ ہم کر رہے ہیں اس کو زیادہ افیشنٹلی آگے لے کے چل سکتے ہوتے جیل میں رہے گے تو آپ وہ نہیں کر سکتے تو یہ جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ آپ جیل میں رکھو حوالات میں رکھو تو پیسے مل جائیں گے پیسے ہو پی یہ نہیں کہ افدانہ خاصتہ میں ہڈارامی کر رہا ہوں اور انٹرنشلی دیرن نہیں چاہتا کہ میں جیل میں ہوں تو پیسے دوں گا نہیں نہیں یہیسی بات نہیں ہے بات یہ کہ آپ سب کو پتہ ہیں میں نے کاروبار کیا ہے کاروبار کے اندر جو ک کاروباری بندہ ہوتا ہے وہ اپنے پاس ایک دکہ بھی نہیں رکھتا وہ اپنے کاروبار کا پیسے کاروبار میں ہی لگاتا ہے یہ گلگٹ سے لے کر کراچی تک جو آپ کو ایک سو بیس ایک سو تیس چورز نظر آ رہے ہیں تین انڈسٹریز نظر آ رہے ہیں پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں ریسٹورنٹس کا جو نیٹورک نظر آ رہی ہیں یہ سارا کہاں سے بنایا ہے کاروبار کیا تو بنایا ہے طرح کامخہ تو نہیں بن گیا تو میں نے ایک روپے بھی سائٹ پہ نہیں رکھا کہ کوئی بندہ اس کسی کو شک تھا بھی تو میں جب دو مہینے میں جیل میں رہا ہوں دو مہینے سے ابھی ان کو پتہ چل گیا ہوگا کیا کیا ہوا اس چیز کا کچھ بھی نہیں ہوا نا لیکن نقصان ہو گیا سب لوگوں کا میرا نقصان ہو گیا کاروبار کا نقصان ہو گیا انویسٹر کا نقصان ہو گیا ان کے دو مہینے ضائع ہو گیا یہ دو مہینے ہم اس کو ایک جو ہے نا ایک پروڈکٹیوٹی پہ یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نکال سکتے ہیں ابھی بھی ہمارا جو میرا پرس طرح کانس ہے میں نے چون ہاں تو اس میں دیکھیں جو ہمارے پاس کوئی بھی جو اس طرح کی بارت ہے پتہ میں یہ لائیبلیٹیز ہیں یہ کہاں سے پوری ہوں گی کس طریقے سے پوری ہوں گی دیکھیں بزنس مین جو بھی اچھا بزنس مین ہوگا اس کے لئے ریونی جنریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا دیکھا میرے پاس جو کسٹر کاؤر کا پروڈکٹ ہے کوئی بھی یہ بند ہے بلک روپے گندہ پہلہ آتا رہا کہ وہ پلات ہے پہلے تو میں یہ کلیر کر دو پلات نہیں ہے وہ کمپلیٹ ٹروجیک ہے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے گری سٹرکچر کمپلیٹ ہے اس کا اور ابھی ہم نے اس کی فینشنگ سٹارٹ کر لیے اس پروجیکٹ کی اوپر بھی اگر میں آپ کو بات کر دوں کہ اگر میں سیل نہیں بھی کرتا اور بینک سے بھی بات کرتا ہوں جب وہ انفریز کروا لیتا ہوں اپنے معاملات پیٹل کر دیں لگت تین ایر اوپ روپے تو میں بینک سے بھی اٹھوا لوں گا وہ اس لیول کا پروجیکٹ ہے اور اس لیول کا میں اس سے نکلوا سکتا ہوں اس کے علاوہ اتنے پیسے جب آپ مارکیٹ میں پینکتے ہونا یہ انف ہوتا ہے کہ آپ پندر ایس فیصد بھی لوگوں کو ریٹرن کرتے ہو شروعات کے لیے لوگوں کو نہ ایک طور سی تسلی ہو جاتی ہے ایک کام چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ پھر فردر یہ کہ ہمارا جو فیصل ہل کا پروجیکٹ ہے حال تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے ابھی ہم نے اس کی جانا کنسٹرکشن سکارٹ کرنی تھی لیکن اس کے جتنا بھی میپ ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے جو سیلز رائٹس ہیں اپروولز ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں اس ایک فارن کمی ہول� اتنے اور سیس پاکستانیز ہیں کیونکہ میرے ساتھ انگیز ہیں